میرا ایک یہ محسوس رہے گا کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے آپ سکولز میں جا کر اویر کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے دو امدے ہیں ایک یہ کہ ہم کسی بھی چیز جیسے ہم ابھی الیکٹرانک ویسٹ کی بات کر رہے تھے تو ہم ہمارا مین موٹیو یہ ہے کہ ہم سکولز پر جانے کے بعد بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈگری پر یہ نہ رکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آج کے ٹائم میں ایڈیوکیشن پڑھنے کا مقصد ہے جیسے آپ کے پیرنٹس آپ کو بولتا ہے کہ آپ ٹویلت پاس کریے پھر گریجوشن کریے پھر آپ یہ والی نکری لیجئے آپ اپنے نیشن کے کام آ سکتے ہیں موٹیویشن سکی کر رہا ہوں تحصیل دار صاحب مہور اور پوری ایڈمیسٹریشن مہور کا جنہیہ خاص رہے سوائی ناظرین کا خیر مقدم ہے اس وقت جو عمرسا ٹیم ہے یہ گلوبل ہمنٹس ٹرسٹ کی ٹیم ہے یہ نوجوان جو ہے ملو سوسائٹی کے لیے کام کر دے آپ سمپل وارس میں آپ کے بتاؤں تو سوسائٹی کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت کیا کر رہے اس وقت یہ جو لوگ ہیں اس وقت جو سرکاری آدار ہیں یا تعلیمی آدار ہیں وہاں جا کے لوگ آئی ویرنس کیمپ کرتے ہیں ایلیکٹرکل ویسٹیج ہیں اس پہ یہ لوگ کیمپ کرتے ہیں کہاں کہاں ان لوگوں نے ابھی تک کیمپ کیے کن کن اداروں میں کیے اور کیا کرنے آگے جا رہے ہیں اس سے ان کے جو ان سے جو ہیں تفصیلی جانکاری ہم حاصل کریں گے میں آواز احمد خاکمت جوائیش شاکٹی گولپر ہیم آرائیش ریش جانکے آج ہم نے آئی ویرنس کیمپ جو ہے وہ مہور سے سٹارٹ کیا مہور ہائیش کنٹری سے جو کہ ای ویسٹ پروگرام تھا تو اس میں زیادہ ہم نے لوگوں کو اور بچوں کو یہ ایویر کیا کہ جو آپ کے پاس ای ویسٹ ہوتا ہے جیسے سمپلی وادو میں آپ کو بول دوں تو آپ کے گھر میں فون ہوتا ہے رائز کوکر ہوتا ہے فریج ہوتا ہے تو ایسے چیزیں جو ویسٹ ہوتی ہے اس پر ہم نے ایک ای ویرنس کیمپ سٹارٹ کیا ہے تو جانکے میں فرسٹ کیمپ سٹارٹ ہوا آج مہور ہائیش کنٹری سے اس کے بعد جیڈی سی بگا میں ہم نے کیمپ کیا اس کے بعد ہائیش کنٹری بگا میں کیمپ کیا تو انشاءاللہ آج سے ہمارا سٹارٹ ہے اور آج ہمارا ویڈ جو ہے وہ گلابگر ایریا کا ہے جس میں کہیں سارے سکول ہے شدول کا آئے گے شدول کے کہیں سکول آئیں گے کھوڑ کے آئیں گے لار کے آئیں گے پروپر گلابگر دیوال نوچ اور بھلمات کورٹ ایریا کے سکول آئیں گے ان سارے سکول میں جا کر رہے ہیں اس طرح کی ایویرنس جو اس وقت آپ لوگوں کے دے رہے ہیں یا آپ سکولی جو سرکاری آدار ہیں ان میں جا رہے ہیں کس طرح کی ایویرنس دے رہے ہیں دیکھیں اس میں ہم زیادہ جو ای ویسٹ ہمارا پرگرام ہے جس پر ہمیں ڈریکٹر ایڈکیشن ایویرنس نے بتایا ہوا اس پر ہم زیادہ ایویر کر رہے ہیں کہ آپ اس ایویسٹ میٹیریل کو صحیح یوٹلائز کریے تاکہ اس کا فائدہ جو ہے آپ جو نیک جو چیزیں لیتے ہیں اس کو پاسٹو لے کے آپ چلیے تو آپ کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانا فون خراب ہو جاتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو فینک دیتے ہیں تو اسی فون کو اگر ہم خود سے بنانا شروع کر دیں یا کسی سے بنوائیں تو اس فون کو ہم پرانے فون کو ایک سال کی جگہ دو سال بھی چلا سکتے اسی طرح اگر میں اگزامپل دوں آپ کی رائی سککرز ہوتے ہیں فریج ہوتے ہیں یا آپ یہاں تک کی گاڑیاں تک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی الیکٹرکل سمان جن چیزوں میں پڑھ رہا ہے اس پر ہم نے زیادہ توجہ دیا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری ٹیم نے کافی حلب مجھے کی جیسے ڈسٹک پریزیڈنٹ میرے ساتھ مناور حسین جی ہے یوز پریزیڈنٹ ایجاز صاحب ہے میرے ساتھ یوز سیکٹری ڈسٹک کے طالب حسین جی ہے میرے ساتھ کافی ان لوگوں نے میرے ساتھ حلب کی کیونکہ یہ سارے انجینئرنگ سٹڈنٹ ہے میرے ساتھ تو انشاءاللہ کل جو ہے پروگرام میرا گلاوگر کے اندر کا ہے کہیں ساری سکولز اور ہائیس کنٹریز میں ہے اس کے بعد شجرو علاقے میں ہے پھر جریسی درماڑی میں ہے میرا پروگرام پھر ریاسی میں ہے انیس کو میرا پروگرام اپنی ڈسٹک کا لاشت پروگرام اس کے بعد میں کہیں سٹیٹ کی کہیں جگہوں پہ ہم جائیں گے اور جگہ جگہ جو ہے ایویرنس کیمپ کرائیں گے مناور حسین اور کیا میسیج ہیں آپ لوگ ہمارا یہ میسیج ہے کہ الیکٹرانک چیزوں کو ویسٹ مت کیجئے فینکیے نہیں زمین پہ اسے زمین میں جو کراپس ہے فسل کو نقصان ہوتا ہے آپ اس کو ری سائیکل کیجئے جو ضرورت مند انسان ہیں ان کو دیجئے اور آپ واپس کر سکتے ہیں ری پروش کے لیے اور بھی نوجوان ہیں ان سے بھی کچھ تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے ہم کیا جی میرا نام شانواز صاحب اجاز احمد ہے میں یوت پریزنٹ ٹو گلوبل ایمنٹ رائٹ ٹرسٹ یو ٹی کا اور میرا ایکی میسیج رہے گا کہ جیسے آپ نے کہا کیا آپ کا ٹاپک ہے آپ سکول میں جا کر اویئر کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے دو امدھیں ایک یہ کہ ہم کسی بھی چیز جیسے ہم ابھی الیکٹرانک ویسٹ کی بات کر رہے تھے تو ہم ہمارا مین موٹو یہ ہے کہ ہم سکول پر جانے کے بعد بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈگری پر کیے نہ رکھیں آپ یہ سوچیں کہ آج کے ٹائم میں ایڈوکیشن پڑھنے کا مقصد دے جیسے آپ کے پیرنٹس آپ کو بولتا ہے کہ آپ ٹویلت پاس کریے پھر گریجوشن کریے پھر آپ یہ والی نکلی لیجیے آپ اپنے نیشن کے کام آ سکتے ہیں موٹویشنل سپیکر بن کر بھی آپ اپنے قوم کے کام آ سکتے ہیں جیسے میں الیکٹرانک ویسٹ کی بات کرتا ہوں ہمارے پاس موبائل فون سیمپل ہے سب یوز کرتے ہیں ہمارے پاس جیسے فری جی وغیرہ ہے یا ہمارا لیپ ٹاپ ہے تو آپ نے لیپ ٹاپ کے اندر دیکھو گا کی پیٹ پڑا ہوتا ہے اور اس کی پیٹ کو اگر آپ کھولیں گے تو اس کے اندر دیکھیں گے آپ گولڈ کلر کا پورا گولڈ پڑا ہوتا ہے گولڈ اور اس کے ساتھ میں اگر اس کا آپ دیکھیں گے اس کا نقصان یہ ہے کہ جیسے اس میں ہزاریس ہزاریس چیزیں بھی ہیں جیسے لیڈ ہے مرکری ہے اگر وہ چیز اب زمین میں پھیکتے تو کافی ہزاریس ہے وہ زمین زمین کو تحس نحس کر سکتی ہے پھر وہاں سے آنے والی فصلے ہماری نسلوں کو بھرواد کر سکتی ہے اور اس کے بدلے میں ایک اور چیز آپ یہاں سے کما سکتے ہیں کہ آپ جیسے میں نے کہا کہ اس کو جاپ اپورچٹی بھی بھولیں کہ نوکری بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ اپنا پلانٹ بھی تیار کر سکتے لیکن کب جب آپ اس کو پازیٹیو میں ملیں گے جیسے آپ کا گولڈ ہے آپ موبائل فون کھولیں گے یا لیپ ٹاپ کھولیں گے اس کے اندر آپ کا گولڈ ہوتا ہے تو آپ نے سمپلی کرنا کیا کہ نائٹرک ایسڈ لینا ہے اور نائٹرک ایسڈ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو کھا سکتی ہے پر گولڈ کو کھا نہیں سکتی ہے آپ نے ہائیڈرو کلورک ایسڈ لینا ہے ایک کرنا ہے ایک پروپر طریقے سے گلاس میں ڈالنے اس کو برن کرنا ہے اور اکینا آپ کے سامنے گولڈ نکل کر آئے گا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں نقصان کر رہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکٹرانک ویسٹ کو ویسٹ نہ کریں اسے کوڑا کچھرا نہ سمجھے یہ آپ کے لئے جواب اپورچٹری بھی کر سکتی ہے تو اتنا ہی میں بولنا چاہتا تو تینکیو یہ ٹیم جو ہیں گولبل ہومینڈ رائٹر سٹریسٹ کی جو ٹیم ہے یہ لوگوں کی بلائی کے لیے ہم وقتاں پہ وقتاں دیکھتے ہیں ان کی کارکردگی ان کے کام کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے علاوہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں جو ہیں ان کی جو ٹیم ہے ان کی جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے اس کام کے لئے ان کو دعا دینی چاہے ان کی سرحانہ کرنی چاہے جس طرح ایسا یہ کام کرتے ہیں لوگوں کی بلائی کے لئے لوگوں کی اویرنس کے لئے جو کام کرتے ہیں اس کے لئے مبارک بات کے مستحق ہے کیا بولنا چاہتے ہیں میں ایشدین صاحب مہور کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں تاصلدار صاحب مہور اور پوری ایڈمنسٹیشن مہور کا جنہیں ہمیں سپورٹ کیا اور اس کے بات پرنسپل مہور اور اس کے بات بگا پرنسپل صاحب کا اور ہیس کینٹری بگا جو ہے میڈم جی پرنسپل ہے ان کا تہی دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں ہمیں کافی سپورٹ کیا اور ہیلپ کی ہم نے اچھے پروگرام آج دن میں نکالے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گلابگر کے اندر بھی ایسے پروگرام ہوں گے اور یہی پروگرام نہیں ہمارے بلے ڈینیشن کے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے کپڑے بانٹنے کے پروگرام سے ہوتے ہیں کہیں جو بھی انجوز میں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پروبلمز دیکھتی ہے گریب لوگوں کی تو وہ ہم آگے سامنے لا رہے ہیں تو پھر سے میں ایش ڈی ایم صاحب کا تہی دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ میں نے کافی مسئلے اس تک پہنچائے ان پر ان نے ترنت جو ہے وہ ایکشن بھی لیا تو پھر سے میں آپ کے چینل کے مادیم سے ایش ڈی ایم صاحب اور تحصیل دار صاحب مہور کا ایش ڈی پر صاحب مہور کا ایش ڈی پر صاحب مہور کا تہی دل سے شکر گزار ہوں جن پر وہ جلدی ایکشن لیتے اور جلد ہمارے لوگوں کے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ نواز صاحب نے بڑے اچھے پوئٹس ایڈ کیا ایش ڈی ایم صاحب اور کے لیکن نواز صاحب میں ایک چیز آپ کے مادیم سے ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ کہ اس وقت آپ سوشل انفلنسر اور آپ کو پوری دنیا دیکھتی ہے تو آپ کے موٹیو سے میں ایک چیز آگے پہنچانا چاہتا ہوں لوگوں تو کہ ہمارے ٹرسٹ کا خالی اتنا مطلب نہیں ہے اس میں بڑی ساری چیزیں ہیں جیسے آپ کے پاس سوشل انجسٹس کہیں ہو جاتا ہے یا وومن امپاورمنٹ ہے یا پھر چائل ہے برگر آپ کو بھی اپنے آس پاس میں کہیں ایسے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہمارے موبائل نمس رکھ کر وہ چیز ہم تک مہنچانی ہے تاکہ تاکہ اس سوشل ایول کو جو ایک بنیادی بیماری بن گئی ہے آج کے ٹائم میں کہ بچوں سے مزدوری کروائی جاتی ہے بچوں کو چھوٹی عمر میں ان کی شادی ان کے مرضی کے خلاف کر دی جاتی ہے تو اس چوز کو روکنے کے لیے انجو لگی ہے تو آپ ٹرنٹی فور انٹو سیون ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے بس اتنا ہی بولنا تو جو اویرنس ان لوگ نے دی جو جانکاری یہ لوگ تک پہنچاتے ہم امید کریں گے اس پر جو بھی دیکھے گا وہ آگے بھی پہنچائے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا اور مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر سماج میں کسی کے ساتھ بھی نائنصافی ہم کہیں گے ہوتی ہیں اگر اس کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے آکر نائنصافی ہوتی ہیں کہیں کہیں تو اس کا ایک آخری یہ بھی راستہ ہے کہ وہ ہومنڈ رائیٹر سٹریسٹ کی ٹیم کے پاس جائے ان تک اپنی بات پہنچائے تو ضرور وہ اس کا عزالہ کریں گے ضرور ضرور وہ اعلیٰ ایڈنسٹریشن تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس